السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 501 اعتراضات کے جواب دار العلوم کی حیثیت جمہور کی نہیں ہے وہ تصرف ایک فقہ کا گہوارہ ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اعتراض نمبر 18 موجودہ عالمی شورا اگر حضرت جی انام الحسن صاحب کی بنائی ہوئی شورا کی تکمیل نہیں ہوتی تو پھر موجودہ شورا میں مولانا سعید صاحب کو شامل نہیں کیا جاتا موجودہ عالمی شورا میں اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ موجودہ عالمی شورا میں حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا علیہ صاحب کے صحبت یافتہ تھے مولانا سعید صاحب کے علاوہ بقیہ تمام احباب حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ہیں جواب نمبر اٹھارہ حضرت جی ثالث مولانا انام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو کی بنائی ہوئی دس آدمیوں کی پرانی شورا تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جب اس نے تین ذمہ دار تیہ کر دیئے تھے مولانا اظہار الحسن صاحب مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا سعید صاحب کے ذمہ دار ہونے کا جو ہی اعلان ہوا اسی وقت دس احباب کی شورا کی اہمیت کلہ دم ہو گئی جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بنائی گئی شورا نے حضرت عثمان کو امیر منتخب کیا اور پھر کلہ دم ہو گئی اگر دس آدمیوں کی شورا کی تکمیل کرنا ہی تھا تو مولانا اظہار الحسن صاحب کی وفات پر ہی کر لیتے یا پھر مولانا زبیر الحسن صاحب کی وفات پر کر لیتے مولانا زبیر الحسن صاحب کی وفات سے لے کر رائیوان کے اجتماع تک جو عرصہ گزرا اور سارے کام حسب معمول مولانا سعید صاحب کی امارت کی سرپرستی ہی میں ہوتے رہے تو اس وقت شورا کی تکمیل کی کیوں نہیں سوجھی پھر اچانک اجتماع رائیوان میں اس عالمی شورا کو ایک سوچی سمجھ سازش کے تحت کیوں جنم دیا گیا کیوں چھے ماہ تک خاموش رہے یہ تکمیل شورا کا بھوت مولانا سعید صاحب کے اکیلے باقی رہ جانے ہی پر آپ لوگوں کے سر کیوں چڑھا گیا شورا تکمیل کرنی ہی تھی تو مولانا سعید صاحب کے گزر جانے تک کا انتظار کر لیتے جس طرح سب گزر گئے یہ بھی گزر جاتے پھر آپ لوگ شورا کی تکمیل کر لیتے اللہ مولانا سعید صاحب کو سوا سو سال کی عمر عطا فرمائیں ہو سکتا ہے آپ کو منامات اور مکاشفات میں یہ دکھلایا گیا ہو کہ اب ہدایت کاندھلا سے نہیں بلکہ دیولہ سے پھیلنے والی ہے اور امت مسلمہ مرکز نظام الدین سے نہیں بلکہ نیرول سے جمع ہونے والی ہیں عالمی شورا والوں کا سفید جھوٹ حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کا مولانا علیہ صاحب کی صحبت پانا سفید جھوٹ ہے حاجی صاحب کی ولادت انیس سو بائیس میں ہوئی ڈگری حاصل کی پھر کمائی کے لیے آفس میں کام شروع کیا اور مولانا علیہ صاحب نبراللہ مرقدہو انیس سو چوموالیس میں وفات پا گئے یعنی حضرت جی علیہ صاحب کے انتقال کے وقت حاجی عبدالوحاف صاحب کی عمر بائیس سال کی تھی اور حاجی صاحب کی رہائش بستی نظام الدین سے کونسو دور تھی بہت سے بہت دو ملاقاتیں ہونا ثابت ہے کالیج کے پڑے ہوئے کم عمر نوجوان کی دو ملاقاتیں جسے دعوت کس چڑیا کا نام ہے اس کا بھی شعور نہ ہو کیا اسے حضرت جی علیہ صاحب کی صحبت پانا کہیں گے ہر چیز میں غلو کرنا برعلمیوں کا شغل ہے دعوت و تبلیغ عالمگیر کام ہے اس کی عالمگیر تاریخ مرتب ہو رہی ہے نسلوں تک غلط باتیں بات پہنچاؤ گے اپنی تاریخ کو جھوٹ سچ کی ملاوٹ سے بچاؤ جو قومیں اپنے ماضی کی بنیاد سچائی پر نہیں رکھتی اس قوم کا مستقبل شش و پنج میں بن کر رہ جاتا ہے آنے والی نسلوں کو سچا مستقبل دو اور سچے مستقبل کی اساس سچا ماضی ہوتا ہے اب بھلا دو چار ملاقاتوں کو آپ صحبت کہیں گے اسی طرح دوسرا جھوٹ کہتے ہیں کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نوراللہ مرقدہو کے صحبت یافتہ ہیں سچ تو یہ ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ انیس سو چوہتر میں مرکز نظام الدین میں مقیم ہوئے اور مولانا یوسف صاحب کا انتقال انیس سو پینسٹھ میں ہوا یعنی نو سال کا فاصلہ ہے اب بھلا بتلاو تو کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مولانا یوسف صاحب کے کیسے صحبت یافتہ ہوئے مرکز نظام الدین کے بزرگوں سے ملتے جلتے رہنا تو تبلیغ والوں کو نصیب ہو ہی جاتا ہے اجتماعوں میں مشوروں میں وغیرہ وغیرہ تو اسے صحبت اٹھانا تو نہیں کہا جا سکتا صرف مولانا یاقب صاحب سہارن پوری دامت و برکاتہ ہم اکیلے ہیں جنہیں مولانا یوسف صاحب کی صحبت ملی اعتراض نمبر انیس تقریبا پندرہ سالوں سے رائیونڈ اور دیگر مقامات پر اس بات کی تجویز آتی رہی کہ شورا کی تکمیل ہو لیکن ہر بار کسی نے کسی بہانے یا ہنگامے سے اس بات کو ٹال لیا جاتا اور آقابرین بھی مجبور ہو جاتے یہ سوچ کر کہ کہیں امت میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے جواب اگر آقابرین کو امت کے اختلاف کا ڈر تھا اور پندرہ سال تک سبر کیا تو اب کیوں اختلاف کر دیا اصل میں آپ تھوڑی سی بات چھپا گئے اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سازشیں کبھی روکی نہیں ہر وقت جاری رہی مگر حضرت مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تمہاری سازشوں کو اور تمہارے فتنوں کو سر اٹھانے نہیں دیا تھا اللہ تعالی نے مولانا زبیر الحسن صاحب نوراللہ مرکدہو کو مرکز اور مولانا سعید صاحب کے لئے ڈھال بنا رکھا تھا اور یہ فتن باز دو اور دو چار کی طرح اس بات سے آشنا تھے اسی لئے مولانا زبیر صاحب کی فوتگی کے انتظار میں تھے اور جیسے کفن دفن سے فارغ ہوئے لمحہ برابر کی تاخیر کیے بگر یہ مفسدین کا ٹولہ مولانا سعید صاحب سے کہنے لگا اب مرکز کو آپ کی ضرورت نہیں ہم نے ٹرک کا انتظام کر دیا ہے اپنے بال بچوں کو لو اور کاندھلا چلے جاؤ یہ ایسی سچائی ہے کہ قیامت تک تبلیغ والے اسے بھول نہیں سکیں گے اعتراض نمبر بیس شریعت میں امیر کیسے بنتا ہے جواب امیر اور خلیفہ کے تقرر سے متعلق جو احکام کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک امیر اور خلیفہ کے گزرنے کے بعد کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر کہ جس میں شرائط امارت اور خلافت پائی جائے اس کے ہاتھ پر ایک اہل ایمان بیعت کر دے اور وہ امت مسلمہ میں پہلی بیعت ثابت ہو جائے تو اس بیعت کا حامل امت مسلمہ کی امارت و سیادت کا ذمہ دار عہد امارت کا حامل امت مسلمہ کا امیر قرار پا جاتا ہے اور ملت اسلامیہ کے اختیدار کا اصولاً وارث اور احل قرار پاتا ہے پھر اہل ایمان کی طرف سے حقوق وفاداری بیعت اطاعت اور نصرت ادا کرنے سے اختیدار کا عملاً مالک بن جاتا ہے مگر بعض لوگ تقرر امیر و خلیفہ کے حوالے سے ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں نام و نشان بھی نہیں ملتا مگر ان شرائط کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے قرآن کا حکم ہو شرائط کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں ذکر بھی نہیں اور جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے اگرچہ ایسی سو شرطیں بھی ہو اللہ ہی کا حکم حق ہے اور اللہ ہی کی شرط پکی ہے بیعت پر دوسری شرط بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہو اس شخص کا بیعت سے پہلے ذاتی طور پر کسی علاقے پر مختدر ہونا یعنی مجاز ہونا لازمی ہے جواب بیعت عقب ثانیہ سے ثابت ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصولاً تو پوری دنیا کے مقتدع تھے مگر عملاً کسی علاقے پر مختدر نہ تھے بلکہ یہ بیعت تو تھی ہی آپ کی اطاعت حفاظت اور نصرت کے لیے ملاحظہ ہو ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہم کس بات پر بیعت کرے آپ نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم کرو گے برائی سے روکو گے اللہ کے راہ میں خود اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہ کرو گے اور جب میں تمہارے پاس مدینہ منورہ آ جاؤں تو میری نصرت کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لئے جنت ہے فائدہ اقتدار عرضی تو اس بیعت کے نتیجے میں آپ کو سپرت ہوا تھا نہ کہ بیعت سے پہلے آپ اقتدار عرضی کے حامل تھے اسی طرح جب ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی تو اس بیعت سے پہلے ابو بکر ذاتی طور پر کسی علاقے پر مقتدر نہیں تھے نہ مجاز تھے مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حاپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہی آپ امت میں پہلی بیعت کے حامل ہو گئے اس بنا پر امت کے امیر خلیفہ اور امام قرار پا گئے اور اہل ایمان کی وفاداری اور ان کی نصرت کے حق دار ہو گئے نصرت کرنے والوں کے لئے مقتدر ہونے کی شرط جواب بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے نصرت کرنی ہو اور اس کے لئے بیعت کرنی ہو تو ان کا صاحب اختیار اور اقتدار ہونا لازم ہے جبکہ کتاب و سنت سے کچھ اور ہی ثابت ہے مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کسی علاقے کے مالک اور مقتدر نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ بنی اسرائیل کو اپنی اطاعت کے لئے فرما رہے تھے من انصاری الاللہ کون ہے اللہ کی طرف میری نصرت کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو مدد کے لئے پکارا تھا وہ لوگ کسی علاقے پر مقتدر بھی نہیں تھے بلکہ بہت کمزور تھے آیات بالا سے واضح ہوتا ہے کہ اعلان نصرت اور بیعت نصرت کے لئے ضروری نہیں کہ ایسا کرنے والے صاحب اختیار ہو بیعت کرنے والے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس وقت وہ مدینہ میں مقتدر تو دور کی بات تعداد میں بھی بہت قلیل تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی اطاعت کی مدینہ میں جا کر دعوت کا کام کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی مدد کی مقتدر لوگوں کو اسلام ملا اور یوں مسلمانوں کو غلبہ ملا امیر اور خلیفہ مقرر کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ خلیفہ اور امیر کے تقرر کے لئے امت کا مشورہ بھی ضروری ہے جواب مشورہ ضروری ہے وشاورہم فی الامر اور ان سے مشورہ تل لیتے رہیے دین کے کاموں میں یہ اہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کتنے افراد سے کرنا وشاورہم میں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کم از کم تین افراد کے لئے بولا جاتا ہے اس بنابرا کم از کم تین افراد سے مشورہ کرنا ضروری لازم ٹھیڑتا ہے لیکن اس سے زیادہ کی پابندی اللہ تعالی نے نہیں لگائی مسلک جمہور کی تعریف دین اور اسلام کتابی ہے رواجی نہیں عقیدہ اور فقہ دعوتی کام کے بارے میں ذرا ذرا سی بات پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جمہور کا مسلک ہے اس بات کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت اور جمہور اور اسلاف کیا چیز ہے جمہور یہ تو امت مسلمہ کا ایک بہر بے کران اور ایک بڑے سواد عاظم کا نام ہے جس میں عیمہ اربعہ کے علماء فقہا مفسرین محدثین اور خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک کے علماء حق شمار ہوتے ہیں دار العلوم دیوبند ایک مدرسہ ہے فقہ حنافی اس کا مسلک ہے اب چونکہ برسغیر یعنی ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے مسلمان فقہ حنفی پر چلتے ہیں اس لیے دار العلوم ان کے لیے ایک نعمت عزمہ ہے کہ دار العلوم کی وجہ سے ان تمام مسلمانوں کی دین کی حفاظت کا سامان ہو گیا البتہ دار العلوم کی رائے اور اس کے فتوے کو جمہور کا مقام نہیں دے سکتے اس لیے کہ دوسرے تین مذاہب مالکی ہمبلی اور شافی وغیرہ کے مسلکوں کے لوگ دار العلوم سے مستفید نہیں ہوتے وہ تو اپنے اپنے علماء ہی سے اپنے دینی مسائل پوچھتے ہیں مثلا قلابہ بمبئی سے لے کر سارے سمندر پر بسنے والے مسلمان شافعی مسلک کے لوگ ہیں کوکن، بھٹکل، رائیگر، مینگلور، کیرلا، پانڈچری سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا یعنی بہت سے علاقے ہنفی نہیں ہیں وہ لوگ دیوبن سے زیادہ اپنے شافعی علماء سے چھوڑے ہوئے ہیں ہیدر آباد دکن میں محلہ بارکس ہیں جو احکر کا جائے پیدائش ہیں اس میں نوے فیصد شوافع عباد ہیں یہ سب لوگ اپنے علماء سے استفادہ کرتے ہیں ان کے پاس بھی بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہیں اگر دار العلم سارے مسلوکوں کا امام ہوتا تو ہندوستان میں ایک طلاق اور تین طلاق کا جھگڑا ہی باقی نہیں رہتا وہ تصرف ہنفیت کا عالم بردار ہیں دنیا تمام میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں کہ جسے جمہور کا لقب دے سکے اس لیے کہ ہر ملک کے باشندے مختلف مسلک رکھتے ہیں اور ان کے ملک کے مدارس اسی فقہ کے ماہرین ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی عوام ان سے اپنے دینی مسائل پوچھتے رہتے ہیں لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تبلیغ و دعوت کا کام جس طرح ساری دنیا میں موجود ہے اس طرح اس کام کے کرنے والوں میں سارے مسلکوں کے احباب موجود ہیں اس لیے حضرت جی معلی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس دعوتی کام کو فضائل سے چلانے کو فرمایا کہ اس لیے کہ فضائل میں ساری امت مسلمہ متفق ہے لہذا دار العلوم اپنی حیثیت میں ممتاز اور عظیم ترین درسگاہ ہے کاش دار العلوم کا موجودہ انتظامیہ بھی سابقین الاولین کی طرح خدا ترس ہو جاتا ہماری التجاہ ہے کہ ہمارے مدارس کی تنقیص کسی حال میں بھی نہ کی جائے کمیاں خامیاں افراد میں ہیں مدارس میں ہرگز نہیں ہم تبلیغ والے تو دو ہی چیزوں کے دلدادہ ہوتے ہیں نمبر ایک تبلیغ اور نمبر دو تعلیم ہمارے جان اور مال سب کچھ انی دو چیزوں کے لیے ہیں مفسرِ قرآن ابن العربی کی تفسیر ملاحظہ ہو الرحمن علم القرآن الرحمن نے دین بھی سکھایا اور دعوتِ اللہ کس طرح دین وہ بھی سکھایا پھر فرمایا العلم ہوا دعویٰ یعنی علم کا معنی ہی دعوت ہے اور جو علم بغیر دعوت کے ہو وہ علم نہیں بلکہ چہل ہے پھر پلٹ کر فرمایا الدعویٰ ہی علم الدعویٰ بدون علم ہی دلالہ یعنی دعوت ہی اصل علم ہے اور جو دعوت بغیر علم کے ہو وہ گمراہی ہے اہلِ دیوبن طلبہ کو دعوتی کام سے روک کر بفرمانِ ابنِ عربی آخر کیا سکھا رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے قسطے لمبی ہو جاتی ہیں بقول گلکاریاں کرو جو مزامین کے باغ میں پھولوں کی بو بہشت سے آئے دماغ میں اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہدایت عمہ کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم